محمد خالد بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ انتخابی مہم کا آج آخر روز گہمہ گہمی روج پر بلاول بھٹو کی بھردین میں ریلی جگہ جگہ بالیانہ سکتبال آرمی چیف کی امریکہ میں ڈائریکٹر سی آئی اے سے اہم ملاقات کا اخوانستان میں مذاقرات کے لیے خطے میں سازگار محول ضروری ہے جان برینن نے ضرب عزب میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا عزر آزم کا فرنچ سفارت خانے جا کر پیریس حملوں پر زارے افسوس سائزر کتاب میں تاثرات کلم بن دہشت گردی کے خلاف تعاون کی پیش کش کر دی ٹاکٹرز اور طبی عملے کے لڑائی میں مریض پسک ہے پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مسیحوں کے ہرطال کا دوسرا روز مریض اور ان کی تماددار شدید پریشان دیش سے آنے پر ڈانٹا کیوں شادرہ اسپتال لاہور کی ملازمہ نے شہر کو گلوا کر ڈی ایم ایس کو پٹوا دیا زلکار بٹ کو دل کا دورہ پڑ گیا کریار خان کی زیرہ صدارت پی سی پی گورننگ بورٹ کا اہم جلاز لاہور میں جاری پاکستان سپر لیگ سمیت کہیں امنشوز زیر خواب اور انگلیش پلئر دکھائیں گے جادو شاہین لے جائیں گے بازی سیریز کا تیسا ون ڈے آج شارجہ میں ہوگا زخمی سٹار سپنر یاسر شاہ آؤت زفر گوھر کی شملیت متوقع ہائلائنز آپ نے جانے یہاں پر آپ کو خبر دیں گے پشاور سے جہاں پر بابڈہ نشکاری کی خلاف احتجاجن پیسکو ملازبین سراپہ احتجاج ہیں ایک احتجاجی ملازم کمیز اتار کر بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا ہے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ملازم جو کمیز اتار کر کھمبے پر چڑھ گیا احتجاج کے دوران نشکاری کے خلاف احتجاج کہہ جا رہا ہے پیسکو ملازبین سراپہ احتجاج ہیں ایک احتجاجی ملازم کمیز اتار کر بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ملازم جو احتجاج ان کمیز اتار کر اس کھمبر پر چڑھا ہے شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے مزید جانیں گے شہزاد اس احتجاج کے بارے میں آگاہ کیجئے گا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ہمارے نمائندے شہزاد محمود سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پیسکو ملازمین سراب احتجاج ہیں وابدہ نشکاری کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے ایک احتجاجی ملازم کمیز اتار کر بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا آپ یہ مناظر دیکھیں اس کے ساتھ ہی اسے ایک کھمبے سے اتار رہے ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے پیسکو ملازمین کے جانب سے وابدہ نشکاری کے خلاف شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں سمجھے جانیں گے شہزاد آگاہ کیجئے گا کہ احتجاج ابھی بھی جاری ہے جی وابدہ کی نشکاری کے خلاف وابدہ اس پشاور میں اس وقت ملازمین میں احتجاج کر رہے ہیں ملازمین میں ایک غلقار ہے جو کہ وابدہ کی نشکاری کے خلاف اس نے خودکوشی کی کوشش کی ہے کمبے پر وہ چڑھ گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حکومت اس فیصلے کو واپس نہ لے اس وقت پر احتجاج جاری رہے گا خیبر پختنخواہ میں وابدہ کی مجاوزہ جو نشکاری ہے اس کے خلاف پر احتجاج کیا جا رہا ہے دوسرا روز ہے اسی احتجاج کے دوران ایک ملازم کمبے پر چڑھ گیا ٹھیک ہے ایک ملازم کمیز اتار کر بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا آپ یہ مناسی دیکھ رہے ہیں انتجاج کیا کیا ہے اور اب بات کریں گے ٹرین ہاسے کی بلان میں جعفر ایکسپریس کی قیب ہو گیاں اُلٹ گئیں چار افراد اس میں جانبہاک اور پینٹیس زخمی ہوئے ہیں بدقسمہ ٹرین کوئٹا سے راول پینٹی جا رہی تھی امدادی کاروائیاں جاری ہیں زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے بیورو چیف شاہد ریند اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید صورتیال جانیں گے شاہد آگاہ کیجئے گا چار افراد جانبہاک اور پینٹیس زخمی ہیں جی بالکل چار افراد جانبہاک ہوئے خاصے میں پاہم زخمیوں کی تعداد غیر مصبی کا ذرائع کے مطابق سو کے قریب ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آزاد درائع یہ دعویٰ کر رہے تھے زخمی اور ہلاکتوں میں خدشہ اضافے کا خدشہ موجود ہے کیونکہ چار کے قریب جو بھوگیاں ہیں وہ ٹرین کی پٹڑی سے ہوتر گئی تھی ابتدائی طور پر سے ریلوے ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ ٹرین حادثہ ٹرین کے اوورشوٹ ہونے اور ٹرین کی وجہ سے ہوا ہے تاہم ابھی تک ریسکیو کے جو حکام ہے وہ جائے وقوعہ کے قریب پانچ چکے ہیں وہاں سے ریسکیو سرویسز شروع کر دی گئی ہیں تاہم زخمیوں کو کوئیتہ منتقل کیا جانا ہے اس میں بھی تقریباً آدھے سے پانگ گھنٹے کا وقت لگی گا اس لیے کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اور جو زخمیوں اور ہلاکتوں کی تعداد ہے اس میں اضافے کا خدشہ ظرائع ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے ہی تھے ہمارے نمائندے شاہد ریندہ بولان میں جعفر ایکسپریس کی کئی بھوگیاں اُلڑ گئی ہیں چار افقاد بساسے میں اب تک اطلاعات کے مطابق جان بہاک ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے غیر مسئلت کا اطلاعات ہیں کہ سو کے قریب اس طرح میں مسافر الزخمی ہیں اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف تاشکند پہنچ گئے ہیں وزیراعظم نواز شریف دو روزہ دورے پر تاشکند پہنچے ہیں آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اسبکستان کے دو روزہ دورے پر تاشکند پہنچ گئے ہیں آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف دو روزہ دورے پر اسبکستان کے دلکمت تاشکند پہنچ گئے ہیں اس ملاقات میں جو وہاں کے سربرہان ہیں ان سے ملاقات ہوگی وزیراعظم پاکستان کی اور وزیراعظم ایک وفد کے حمراہ پہنچے ہیں تاشکند وزیراعظم نواز شریف دو روزہ دورے پر تاشکند پہنچے ہیں اسبکستان قدال حکومت میں ان کے استقبال کی تیاریاں کیچاریاں آپ یہ مناسب دیکھ رہے ہیں تاشکند کے ہوائیٹے کے اسبکستان پہنچے ہیں تاشکند آگ میں وزیراعظم محمد نواز شریف